بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات میں شہریت و قومیت کے وفاقی ادارے نے کہا ہے کہ سیاہوں کے ہمراہ آنے والے 18 برہ سے کم عمر بچوں سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی فیصلے پر 15 جولائی سے 15 ستمبر تک عمل درامت کیا جائے گا الامارات اليوم کے مطابق ویزا فیس سے استثناء کا فیدہ سیاہ کے 18 برہ سے کم عمر کے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہوگا جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کے ہمراہ سیاہتی ویزے پر امارات آ رہے ہوں سیاہتی ویزا محدود مدتی ہو یا طویل مدت کا ہر دو صورتوں میں سیاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ویزا فیس سے مستثناء ہوں گے یاد رہے کہ اماراتی کابینہ نے 2019 میں فیصلہ کیا تھا کہ طلبہ اور 18 سال سے کم عمر کے سیاہوں کو امارات آنے کی سہولت دی جائے گی یہ فیصلہ امارات کو پوری دنیا میں تعلیمی اور سیاہتی اعتبار سے پرکشش بنانے کی پالیسی کے تحت لیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی اور ابو زیبی سے پشاور آنے والے مسافروں میں کرونا کی تصدیق دوبئی اور ابو زیبی سے آنے والی دو پروازوں کے مسافروں میں کرونا ویرس کی تصدیق ہو گئی ہے پاچھا خان ائرپورٹ انتظامیہ کے مطابق دو پروازوں کے پچاس مسافروں میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مسافر دوبئی اور ابو زیبی سے آج صبح پہنچے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ائرپورٹ پر آنے والے مسافروں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں کرونا مصبت آنے والے مسافروں کو زلعی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے انتظامیہ کے مطابق کرونا کیسے سامنے آنے پر ائرپورٹ کے مختلف حصوں کو ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے ائرپورٹ عملے کے 32 ارکان پہلے سے کرونا ویرس کا شکار ہیں اس سے قبل بھی متحدہ عرب امراض سے آنے والے مسافروں میں کرونا ویرس کی تصدیق ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دو لاکھ تریپن ہزار درہم چوری کے الزام میں ایشیائی گروہ کے خلاف مقدمے کا آغاز اب اس خبر کی تفصیل دوبئی کے کمرشل کوٹ میں پانچ ایشیائی افراد پر مجتمع گینگ کے خلاف کپڑوں کا کروبار کرنے والی ایک کمپنی سے دو لاکھ تریپن ہزار درہم چوری کرنے کے الزام میں مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے دوبئی پولیس کی تحقیقات کے مطابق گروہ کے ارکان کمپنی کے دفتر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کمپنی کے اس ملازم کو پکے لیا جس کے پاس اس دھاتی علماری کی چابیاں تھیں جس میں قیش پڑا ہوا تھا اس ملازم نے پبلک پراسیکیوشن کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ وہ گروہ کمپنی کی امارات میں داخل ہوا اور ان میں سے ایک شخص نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا جبکہ باقی افراد نے اماراتی کپڑے اور اپنی شناکت چھپانے کے لیے چہرے پر ماسک پہن رکھے تھے مدہ علیہان نے خود کو پولیس والے ظاہر کیا لیکن طلب کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے شناکتی کارڈ نہیں دکھائے اس کے بعد انہوں نے دو لاکھ تریپن ہزار درہم چوری کا لیے جو کہ کمپنی کی آمدن تھی کمپنی کے دفتر سے جاتے ہوئے انہوں نے اس ملازم کو دفتر کے ایک کمرے میں بند کر دیا اگلے دن جب کمپنی کے دیگر ملازمین دفتر واپس آئے تو انہوں نے اس ملازم کو اس کمرے سے نکالا سی سی ٹی وی ویڈیوز سے ملزمان کی شناکت کرنے میں مدد ملی تاہم پولیس کے گرفتار کرنے سے پہلے اور چوری شدہ رکم آپس میں تقسیم کر چکے تھے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایشیائی گروہ پر دبائی کے ایک بنگلے کے دروازے اور کھڑکیاں چوری کرنے کا الزام اب اس خبر کی تفصیل دبائی پولیس نے چار ایشیائی اور ایک عرب باشندے پر مشتمل گروہ کو دبائی کے ایک بنگلے کے پچیس ہزار درہ مالیات کے کھڑکیاں اور دروازے اتارنے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد کرمنل کوٹ بھیج دیا ہے واقعہ مائی دو ہزار بیس کا ہے جب بنگلے کے مالک نے پولیس کو فون کیا اور اپنے بنگلے کی کھڑکیاں اور دروازے چوری ہونے کی اطلاع دی تفصیلات کے مطابق بنگلے کا گارڈ صبح سات بجے سو رہا تھا جب اسے بنگلے کے اندر سے شور کی آواز آئی شور کی آواز سن کر وہ بنگلے کے اندر گیا تو وہاں اس کا سامنا چار ایشیائی باشندو سے ہوا جب اس نے ان افراد سے پوچھا کہ وہ اندر کیوں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہیں اور بنگلے کی اسٹور سے کچھ چیزیں لینے آئے ہیں گارڈ اس دھوکے میں آ گیا اور انہیں اسٹور دکھانے کے لئے لے گیا جب گارڈ نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو ایک مدہ علیہ نے گارڈ کو اسٹور روم میں دھکیل دیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا جس کے بعد گروہ نے بنگلے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے اتار لیے اور انہیں ساتھ لے کر فرار ہو گئے جبکہ گارڈ نے اپنے دوستوں کو فون کیا جنہوں نے واقعے کی جگہ پر پہنچ کر اسٹور سے نکالا جب بنگلے کے مالک کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اسے فوراں معلوم ہو گیا کہ دروازے اور کھڑکیاں چوری کرنے والے اس کی کمپنی کے ملازم ہیں جنہوں نے یہ کھڑکیاں اور دروازے لگائے تھے جس کے بعد اس نے اس کمپنی کے عرب پارٹنر سے راتہ کیا اور اسے چوری شدہ کھڑکیاں دروازے واپس کرنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا جس کے بعد متاثرہ شخص نے پولیس کو اطلاع دی پولیس نے تحقیقات کرنے کے بعد مدہ علیہان کو گرفتار کر کے ان پر چوری کا الزام آئید کرتے ہوئے ان کا مقدمہ کرمنل کورٹ کے حوالے کر دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے جمعیرات کے روز یو اے ای بھر میں کرونا کے ایک ہزار چار سو ایک نائے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ویرس سے سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار تین سو چوہتر ریکارڈ کی گئی ہے اور ویرس سے تین افراد کی حلاقات کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ اب تک یو اے ای میں سنتالیس اشاریہ پانچ ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں کرونا وبا کے آغاز سے اب تک یو اے ای میں کرونا کے پانچ لاکھ اکاون ہزار چار سو تیس کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ پانچ لاکھ اکتیس ہزار چار سو انسٹھ افراد کرونا ویرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد سیحتیاب ہوئے ہیں جبکہ ویرس سے اب تک ایک ہزار چھ سو بیالیس افراد جہاں بھاک ہو چکے ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر